نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مرودھرانیوچ بات کرتے ہیں آج کی سیلیکٹیڈ اور کام کی مکھے خبروں پر پی ایم موڈی نے راستان میں کہا کونگری سینیتاؤں نے توش ٹکرن اور بھرشتہ سار کے لیے مندروں کو گرا کر ان کی جمینوں پر قبضہ کیا یہاں رام نومی کی سوائیاترہ پر پتھر برسائے جاتے تھے جس راستان کے دھولپور نے آیودھہ میں پانسو سال کے انتظار کے بعد بنے بھوے رام مندر کے لیے پتھر بھیجے اسی رام مندر پر کونگریس پارٹی کے نیتا کیسی کیسی بھاسا بول رہے ہیں ان لوگوں نے رام مندر کی پرتشٹہ کا بحثکار تک کیا ہے راہل گاندی نے راستان میں اپنی سباہ میں کہا کہ جتنا پیسہ موڈی نے عرب پتیوں کو دیا ہے چناؤ جیتنے کے بعد ہم گریب پچھڑوں آدیواشیوں دلیتوں کو دیں گی لوگ کہتے ہیں کہ اسی عادت بگڑے گی لیکن کو یہ بتائی کہ جب موڈی امیروں کے پیشے ماف کرتے ہیں تو ان کی عادت نہیں بگڑتی کیا میرے دماغ میں سولہ لاکھ کروڑ کا نمبر ہے میں اسے دیکھر چل رہا ہوں آئی فون پر پیگاسس سپائی ویئر جیسے اٹیک کا لٹ ایپل نے بھارت سمیتی کانم دیسوں میں ورننگ میل بھیجا ایپل نے آئی فون پر پیگاسس جیسے سپائی ویئر اٹیک کا خطرہ جاتا ہے آئی فون یوڈرز کو مرسنری سپائی ویئر کے جریعے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کے جریعے آئی فون کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے لے کر ایپل نے بھارت سمیتی اکانم دیسوں کے اپنے یوڈرز کو ورننگ میل بھیجا ہے اجرائیل ہما جنگ کے بیچ چھہزار بھارتے اجرائیل جائیں گے وہاں سرمی کی کمی پوری کریں گے دسمبر میں قریب 800 سے زیادہ بھارتے نوکری کے لیے اجرائیل پہنچے تھے ان میں سے زیادہ تک کیرل تمیلاڈو تیلنگانا اور اڈتر پردیش کے تھے راجنات کا پاکستان گو مدد کا آفر کہا اگر وہ آنتقواد ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہل کریں رکشیہ منتری راجنات شیہ نے پاکستان گو مدد کا آفر دیا ہے راجنات نے کہا کہ پاکستان گو اپنی جمین سے آنتقواد ختم کرنا چاہیے اگر اسے لگتا ہے کہ بھائی اس کام میں سکسم نہیں ہے تو بھارت پڑوش ہونے کے ناتے ان کی مدد کر سکتا ہے اس کے لیے کول پاکستان گو ہی لینا ہوگا ساتھ ہی رکشیہ منتری نے کہا کہ پاکستان آنتقواد کا استعمال کر کے بھارت کو آستر کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے نتیجے بھکتنے ہوں گی ہم کسی بھی قیمت پر شیمہ پار سے آنتقواد کو برداست نہیں کریں گی آنتقواد کو ختم کی بنا پاکستان سے رشتے نہیں شدارے جا سکتے مدے پردیش راستان کے کچھ جلوم میں باریس جمو ہی ماشل میں دو دن بعد سنو فول کی شمبہ ہونا دیس میں ویسٹرن ڈسٹر بینس کے اکٹی ہونے سے کئی راجو میں گرمی کے موسم میں باریس اور اولے دیکھنے کو مل رہے ہیں موسمی باگ کے مطابق مدے پردیش ستیسگڑ اور مہاراستر میں اگلے تین دنوں تک باریس کا دور جاری رہے گا گروارکو ایم پی کے رتلام ساگر اور چھندوارہ میں باریس ہوئی راستان کے جیپور ادیپور شکر میں باریس ہوئی وہیں بانس وارہ میں باریس کے ساتھ اولے گرے مدے پردیش میں بارہ اپریل سے ایک اور ویسٹرن ڈسٹر بینس ایکٹی ہو رہا ہے اس کا اثر بھی پردیش میں دیکھنے کو ملے گا وہیں اگلے دو دن پس میراستان کے بارڈ میر بی کنیر چورو گنگانگر جیسل میر سے پرش میں تے کئی جلو میں اولے بھی گر سکتے ہیں مومی انڈین نے اپندرہ پونٹ تین اور میں چیز کیے ایک سو سیتان مرند کپتان بانڈیا نے چکے سے جتایا ساتھ وکیٹ سے میچ جیتا انڈیئر پریمیر لیگ دوہزار چویس میں مومی انڈینز نے تین ہار کے بعد لکاتار دوسرا میں جیت لیا ٹیم نے آر سی بی کے خلاف ایک سو سیتان مرند کارٹ آر گیٹ پندرہ پونٹ تین اور میں ہی حاصل کر لیا سوریہ کماری آدم نے سترہ اور عیسان کسن نے تیش بول پر پیوٹی لگائی جبکی جسپرید بومرہ نے پانچ وکیٹ لیے سی بی آئی نے سندیز خالی پیڑتوں کے لیے میل آئی ڈی بنائی جمین گمانے والے لوگ اس پر شکایت کریں گے اس کی آدھار پر ایف آئی آر درج ہوگی سی بی آئی نے کے قویتہ کو تیہاڑ میں گرفتار کیا زیادہ جنسی کل کورٹ میں پیس کرے گی دلی سراب نتکیش میں نیا ایک حراست میں ہیں لیتن یاہو گولے اجرائل دوسری جگہوں پر جنگ کے لیے تیار کا حام پر حملہ ہوا تو جواب ضرور دیں گے ایران نے دی تھی اٹیک کی دھم کی آج پی ایم موڈی جمہو کسمیر کے ادھمپور میں ایک ریلی کو سمبودید کریں گے اس کے بعد راستان کے بعد میں رو دو سا بھی جائیں گے آج لوکس بات ناؤ میں تیسرے چرنگ کے لیے نوانگن پر کریا شروع ہوگی اس میں بارہ رجیوں کی چرونویں شٹوں پر سات مئی کو ووٹنگ ہونی ہے